میں پاک آرمی کا پہلا سیکلسٹ ہوں یہ جنرل چیف آرمی سٹاف صاحب نے میری ساتھ تصویریں ہیں میں ساتھ منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے گھر آؤں گا اپنی ڈیری میں لکھا بھی تھا میں جاؤں گا اور ابھی تک نہیں آئی ایک میرا بیٹا ہے اس کی پتیس زیادہ ترہا ہے چودہ پنتیز زیادہ کے دعائیے لاتا ہے بچہ رہا مجھے دل کا مسئلہ دل میرا تھوڑا کام کرتا ہے میری ماں نے میری سمار منایا تھا میری بیوی نے سمار منایا مریم نواز سننے میری غریب کی آواز مجھے کچھ نہ دیکھ جانا بس حوصلہ دیکھیں میرے ساتھ موجود ہیں سید نزاکت علی صاحب یہ پاکستان آرمی کے پہلے سائیکلسٹ ہیں ملائشیا کے اندر تقریباً پچاس ممالک کے درمیان ہونے والے سائیکلز کے مقابلے کے اندر انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ایشیای مقابلوں کے اندر انہوں نے بھارت کو شکست دے کر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا انہوں نے ایران میں ہونے والے سائیکلز کے مقابلہ جات میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور اسی طرح بے شمار میڈلز کی ایک لمدی فیرستہ میرے ہاتھ میں جو آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر محمد علی باکسر سمیت پاکستان کے آرمی کے بڑے بڑے افسران کے ساتھ ان کی تصاویر ہے لیکن وہ شخص وہ مرد مجاہد جس کو میدان میں کوئی شخص پچھاڑ نہیں سکا آج وہ قدرت کے سامنے بے بس ہو کر بیٹھا ہوا ہے میں پاک آرمی کا پہلا سیکلزٹ ہوں یہ جنرل چیف آرمی سٹاپ صاحب نے میری ساتھ تصویریں ہیں میں ساتھ منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے گھر آؤں گا اپنی ڈیری میں لکھا بھی تھا میں جاؤں گا اور وہ ابھی تک نہیں آئے یہ ہوا کیا تھا آپ کی ٹانگ پہ یہ پاؤں پہ یہ پاؤں پہ ایک دن زخم ہوئے چھوٹا سا ڈی پہ بس مجھے یہ یوری کے سر ہے پاؤں میں مجھے نہیں پتا لگتا کہ کیل لگا ہے مار پڑی چپیر پڑی ہے ہر وقت میرے پہ سن دہتے ہیں کبھی یوری کے سر ہے مجھے دل کا مسئلہ دل میرا تھوڑا کام کرتا ہے بیس پیس 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 کتنا خرچہ ہوتا ہے روزاننا بندرہ زودہ تو ممولی بات ہے کہ دوائی پہ میرے لگ رہا ہے باقی کھانا پی رہا ہے میں آپ کی آگے کیا بتاؤں کیا پیل کرو لوگ کہیں گے بھیک مانگ رہا اللہ تعالیٰ کسی کا متاج نہ کرے ایک میرا بیٹا ہے اس کی پتیس زیادہ رہا ہے چودہ پنزہ زیادہ کے دعائیے لاتا ہے بچہ رہا وہ دیتا ہے باقی بس مشکل زندگی چار بچی ہیں ایک میں آپ مشکل زندگی گزار رہا ہوں پہلے میں دعائی کھاتا تھا دو زیادہ کی اب دبائی میری آتی ہے سولہ زیادہ کی کب آپ کو شوق پیدا ہوا اتنی آپ نے بلندی دیکھی اور پھر آج اس حالت میں اندیس سو ساتھ میں پیدا ہوا ہوں پھر میں جب اتھارہ اندیس سال کا ساتھ میں سیکنگ میں آیا ہوں پھر میں نے دوزہ آر اکیس میں ہارٹ رہنگ شروع کر دی بچہ میں سبیستہ اس سال کا تھا پھر میں نے انٹرنیشن ٹور کرتا تھا اور میرے ٹریل بھی نہیں لیتے تھے میں سارا دن سیکلنگ میں لاہور سے پتو کی جاتا تھا صبح دو گینٹے میں جانا دو میانا آگے کھا پی کے پھر میری ماں نے میری سمار منایا تھا میری بیوی نے سمار منایا تھا پھر میں وہ بیش کے جتنے پیسے کماتا تھا پھر میں کھائیتا تھا آپ کے ساتھ جو سائیکلسٹ تنظیمیں مختلف بنتی ہیں آپ کے شاگرد ہوں گے بڑے آپ کوچ رہے ہوئے ہیں وہ تعاون کرتے ہیں آتے ہیں ملتے ہیں آپ سے ان کو زکاة نہیں لگتی ان کو خیرات نہیں لگتی ان کا نمبر اس وقت آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں لیکن آپ ان کو عطیہ سمجھ کر آپ ان کو حدیہ سمجھ کر اگر کوئی اماؤنٹ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں انہوں نے اپنے پورے انٹرویو کے اندر بھی اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا کہ کوئی شخص مجھے آ کر کوئی صدقہ کوئی زکاة کوئی خیرات دے جائے نہ ان کو لگتی ہے نہ یہ وہ اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن بطور ریاست پاکستان کے حکمران ان کے پاس آئیں ان کے گھر میں آئیں ان کو حوصلہ دیں ان کو حدیہ کریں تاکہ یہ اپنے لائف سٹائل کو بہتر طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں